اسلام علیکم فرنس آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو جمعوین کشمیر سیٹ اگزام کے بارے میں بتاؤں گا جو یہاں پر جمعوین کشمیر اور لیدہ کے سوڈنٹس کے لئے ہے اس میں الیجیبل کون سوڈنٹس ہیں جو آپ کا فارم فلپ کرنے کا یہاں پر ڈیٹ ہے وہ کب سے کب تک رہنے والا ہے آپ کا اگزام کب ہوگا کون سے سبجیکٹس ہیں جن میں آپ یہاں پر سیٹ کا اگزام دے سکتے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے فی کتنی ہے سیلوز کیا رہے گا سب کچھ جاننے کے لیے آپ نے یہ والا ویڈیو انٹ تک دیکھنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ ہر امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے نوٹفیکیشن آندھ رکھیں جو بھی آپ کے ریلیٹڈ ویڈیو ہوگا آپ اس کو ایز لی دیکھ پاؤ گے یہاں پر نوٹفیکیشن جو ہے جے کے سیٹ اگزام کے لیے وہ یہاں پر آ چکی ہے یہ یوٹی جمعین کشمیر اور یوٹی لڈاک کے سلڈنٹس کے لیے ہے اب سب سے پہلے میں آپ کو ایمپورٹنٹ ڈیٹس بتاؤں گا اس کے بعد ایلیجبلٹی ڈیٹ جو ہے فارم کی تو اس میں آ جائے گی آپ کے اگزام کب ہوگا سبجیکٹس کون کون سے ہیں جس میں آپ سیٹ کا اگزام دے سکتے ہیں بینفیٹ کیا ہے پیپر پیٹرن جو ہے وہ کیسا رہنے والا ہے اس میں آپ کو فی کتنی پی کرنے ہے سیلوز کیا رہنے والا ہے تو یہاں پر جو نوٹفیکیشن ہے وہ تو دس دسمبر کو آ چکی ہے اس پر جو اگزام کنڈکٹ کرنے کے لیے مین یونیورسٹی رکھی ہے نوڈل ایجنسی وہ جمعی یونیورسٹی رکھی ہے انہوں نے جو آپ کو آن لین اپلیکیشن فارم فیل اپ کرنا جو سٹارٹ ہو جائے گا وہ سٹارٹ ہو جائے گا 20 دسمبر سے اس کی لنک جو ہے وہ 20 دسمبر کو اپن ہو جائے گی جب آپ فارم بڑھو گے تو برنا کیسے ہے کس طریقے سے کیا کچھ کرنا ہے اس پر الگ ویڈیو آ جائے گا یا اسی کی ڈسکرپشن میں ایک لنک آ جائے گی جہاں سے آپ جا کے فیل اپ کر سکتے ہیں لازڈیٹ جو ہے آن لین اپلیکیشن فارم فیل اپ کرنے کی 20 جنوری 2022 ہونے والی ہے پھر آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا 22 جنوری سے 24 جنوری تک جو بھی آپ کی ایڈیٹنگ وغیرہ ہوگی اگر کوئی پرابلم ہوئی ہوئے آپ کو فیل کرنے میں فارم تو وہ آپ کر سکتے ہیں 24 جنوری تک آپ کا جو اگزام ہے 15.5.2022 کو ہونے والا ہے یہ بنتا ہے 15 میں 2022 جو اس کے سنٹر ہیں اگزام کے لیے وہ تین جگہ جمعو میں جو آپ کا سنٹر کوڈ نمبر 1 ہوگا سرنگر میں سنٹر کوڈ نمبر 2 ہوگا لے میں سنٹر کوڈ نمبر 3 ہوگا جب آپ فارم کے لپ کرو گے آپ کو سنٹر کوڈ آئیں گے کہ آپ کہاں اگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو چوز کرنا ہے اگر آپ جمعو کے سنٹر کوڈ 1 چوز کرنا ہے اگر سرنگر کے ہیں یا کشمیر کے ایریا کے آتے ہیں تو سنٹر کوڈ 2 لداخ لے سائٹ کے لے کے لیے آپ کو سنٹر کوڈ نمبر 3 ہوگا تو الیجیبل کون سنٹر کوڈ نمبر 3 ہوگا جن کا یہاں پر پی جی ہوا ہے 55 پرسنٹ مارکس ان کو پی جی میں یہاں پر ہیں اور اگر کوئی یہاں پر بیک وڈ کیٹیگری کا ہے او بی سی کیٹیگری کا بنتا ہے اس سی اس ٹی وغیرہ تو ان کے یہاں پر 50 پرسنٹ مارکس اگر پی جی میں ہیں تو وہ بھی الیجیبل ہیں اگر کچھ ایسے سوڈنٹ ہیں جو ابھی پی جی کر رہے ہیں اگزام میں اپیر ہوئے ہیں یا ابھی ہونے والے ہیں جن کا لاس سمسٹر وغیرہ ہے تو وہ بھی یہاں پر یہ فارم فل اپ کر سکتے ہیں جیسے ہی ان کا اگر وہ یہاں پر سیٹ کا اگزام کر گئے وہ ہو گئے پاس آؤٹ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے تب ہی الیجیبل ہوں گے جب ان کے 50 یا 55 پرسنٹ مارکس ہوں گے 55 پرسنٹ جن کا اوپن کیٹیگری وغیرہ ہے اور 50 پرسنٹ جن کی کوئی کیٹیگری وغیرہ ہے 55 پرسنٹ جو اوپن میرٹ میں ہیں اور 50 پرسنٹ جن کا کوئی کیٹیگری ہے اگر ان کو پی جی میں اتنے مارکس ٹوٹل بن جاتے ہیں تو پھر وہ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے اب پہلے میں آپ کو سبجیکٹ کی لسٹ بتاؤں گا کہ کون کون سا سبجیکٹ اس پر رکھا ہے جرمیٹ ایک تو جنرل پیپر پیپر ون جو سب کے لیے ہوگا تو پیپر پیٹرن میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کیسا رہنے والا ہے جنرل پیپر بھی اور باقی سبجیکٹ بھی очень کمیقل سائنس، آرد، اتماسکر، اکوشن، ان، پلانٹری سائنس، لائف سائنس، ميتمیکل سائنس، یہاں پر آپ دے گھ سکتے ہیں عرب کلچر ان، اسلامق تریجیز، اربیق، بودھشت، وغیرہ کامرس، کیمپیوٹر سائنس ایڈ اوپلکیشن، دگری، اکنا میکس، اڈیوکیشن، ایلکترونک سائنس، انگلیش انوارمیس سائنس، دیگرافی، ہنٹی، ہنٹی، ہسٹری اور ہوم سائنس کشمیری لا لیبریری انڈ انفرمیشن سائنس لنگویسٹک منیجمنٹ ماس کومنیکیشن انڈ جرنالیزم میوزک پرشن فلاشفی فیزیکل ایڈوکیشن پولٹیکل سائنس سیکالجی پبلک ایڈمنسٹریشن پنجابی سنسکر سوشل وک سوشال جی اردو یہ سبجیکٹس ہیں جن کے پی جی میں ان سبجیکٹ کے لیے وہ سیٹ کا اقزام دے سکتے ہیں ایج لیمٹ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اپر ایج لیمٹ کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے اب بینیفیٹ کیا ہے اس سیٹ اقزام کا تو وہ یہ ہے کہ آپ الیجیبل ہو جاؤ گے اسسسٹن پروفیسر کے لیے مین جو ہے بینیفیٹ کالیجز انڈ یونیورسٹیز کے جو اسسسٹن پروفیسر ہوتے ہیں اس کے لیے آپ الیجیبل ہو جاؤ گے اگر آپ کا سیٹ یا نیٹ جو اقزام ہے وہ کریک ہو جاتا ہے اگزامنیشن فیسر جنرل کیٹیگری سوڈرنز کے لیے 1100 جو او بی سی ادھر ریزرورٹ کیٹیگری وغیرہ ہیں آر بی اے آل سی آئی بی وی پی ایس بی وی ایس اس کے لیے 880 اسی ایسٹی ٹرانزینڈر پی وی دی جن کا 40% دیسیبیلٹی ہو ان کو 660 پیٹرن اور اگزام ڈیٹ کی بات کریں تو 15 مای آف 2022 کو آپ کا اگزام ہوگا سنڈے کے دن اب یہاں پر جو پیپر ہے وہ کس ساب سے ہوگا پیپر 1 ہوگا یہ بھی آف لائن موڈ ہوگا آپ کو 60 منٹس ملیں گے 10 سے لے کر 11 بجے تک جو 50 کوسٹن ہوں گے اور 100 مارکس ہر کوسٹن دو مارکس کا ہوگا پیپر سیکنڈ جو آپ کا اپنا جو آپ نے چیوز کیا ہے اس کے لیے آپ کو دو گنٹے ملیں گے 120 منٹ 11 تیسے لے کر 13 تک ہوگا جو آپ نے سبجیکٹ چیوز کیا ہے اسی کے لیٹر آپ کو کوسٹن ہوں گے باقی جو آپ کا اس حساب سے پیپر کے حساب سے سیل بس ہے اس پر ایک الگ ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو کون کون سے کوسٹن پوچھ جاتے ہیں اور پریویز جیر کچھ پیپرز بھی میں آپ کو یہاں پر پروائیٹ کروں گا وہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے آ جائے گا آپ چینل کو سبسکرائب اور نوٹفیکیشن آن رکھو تاکہ آپ کو ایسلی مل جائے جانب پر 100 کوسٹن اور ٹوٹل 200 مارکس اب جو آپ کا پیپر ون ہے اس میں آپ کو کیا کچھ پوچھا جاتا ہے ٹیچنگ، ریسرچ، اپٹیچوڈ وغیرہ یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہیں پریمیلی ڈیٹا، ریزننگ بھی ہوتی ہے آپ کو کمپریہنشن ہوتا ہے انگلیش میں جنرل اوئرنیس کے کچھ کوسٹن پوچھے جاتے ہیں اور پیپر شیکنڈ کا میں نے آپ کو بول دیا ہے اور ان کے جو پیپر ہیں پیپر فان، پیپر ٹو اس کا الگ آپ کو مل جائے گا ایک ویڈیو جس میں سب کچھ سمجھاؤں گا یہی کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھی جے کہ سیٹ اگزام کے لیے تو آپ اس ویڈیو کو باقی فرنڈز دکھ بھی شیئر کرو تھا کہ ان سب کی ہیلپ ہو سکے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تینکیو سو مچ